بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایتی افسوس والی بات یہ ہے کہ شروع سے عالمِ کفر عالمِ اسلام کو لڑانے اور مٹانے کے لیے ترہ ترہ کی سازشیں کرتا ہے اور شروع سے بہت سے بے دین لوگ ان سازشوں کا شکار ہوتے بھی آئے ہیں اب گزشتہ دنوں پہلے میرے بڑے محسن بزرگ حضرتِ اللامہ پیر مفتی محمد اسلم صاحب دامت برکات ملالیہ خلیفہ مجاز آستان علیہ بھیرہ شریف ان کی ایک تحریر میری نظروں سے گزری انہیں نے مجھے رسال فرمائی جس کے اندر ایک بڑا رونگٹے کھڑے کر دینے والا انکشاف تھا کہ ویسٹ کافر گورے یوکے کے اندر ایک فلم بنا رہے ہیں اور وہ فلم بن چکی ہے جس کا نام عربی کے اندر سیدہ تل جنہ اردو کے اندر خاتون جنت اور انگلیش کے اندر دا لیڈی آف ہیون ہے اس کے اندر نعوذ باللہ نعوذ باللہ آقا کریم علیہ السلام کا خاکہ بنا ہے اور نعوذ باللہ اس کے اندر حضرت جناب سیدہ تل نساء العالمین سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ تل زہرہ صلی اللہ علیہہ ان کی آواز کو اور ان کے کردار کو نعوذ باللہ دکھایا گیا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر حضرت جناب ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی ایک غلط انداز میں ان کی شخصیات کو پیش کیا گیا ہے اور اس فلم کا کافروں کو مواد دینے والا جھوٹے اور قذب بیانی پر دجل و مکر کے حوالے دینے والا ایک یاسر الحبیب نامی کمینہ ہے جو رافضی ہے پکا قویت کے اندر اس نے صحابہ کی گستاخی کی اس کو قید ہو گئی وہاں پر سزا ہو گئی برطانیہ کافر اس کو چھڑا کر لے کے گئے انہوں نے کہا اوہ تم گستاخیاں کرنے والے تو ہمارے یار ہو اور برطانیہ نے جا کے اسے وہاں اڈا دیا اپنی سائے عاطفت میں اس کو پالا اور اس کو کہا کہ بھئی تم ہمیں مواد دو اور اس نے مواد کیا دیا اور اس فلم کی سٹوری کے اندر اس نے جو مواد دیا کافروں کو اب دینے والا رافضی پہلے تو ہم کہتے تھے کہ پیسہ یہودی لگتا سعودی یعنی یہودیوں کا پیسہ سعودی عرب کے ثروح سے مسلمانوں کے اندر فرقہ ڈالنے پر لگتا ہے اب یہ پہلی بار سنا ہے کہ کافر اور یہودی کا پیسہ رافضیوں کے اندر بھی لگنا شروع ہو گیا ہے لیکن ہمارا ایک ہی دعویٰ ہے کہ وہ پجابی شاعر میں کسی نے کہا تھا کہ کسے نمان دنیا تے کسے نمان دولت تے تسانو ہے فقط تیرا سہارا یا رسول اللہ سنیوں کو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دامن اقدس کا سہارا ہے تو اس کے اندر انہوں نے جو فلم کی سٹوری بنائی وہ یہ ہے وہ یاصر الحبیب رافضی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے اگرچہ کئی شیعہ علابنگ نے اس فلم کی تردید کی ہے تو یہ چی بات ہے تردید کرنی بھی چاہیے یہ سرہ سر کفر پہ مبری ہے لیکن بعض زاکر چھولے لگانے لگاتے لگاتے جو آ کر ممروں پہ بیٹھ کے تقریریں کرنے لگ گئے اور زاکر بن گئے اور نمائندے بن گئے شیعہ مذہب کے وہ کہتے ہیں اگر تم وہ فلم دیکھو گے تو تمہیں جنت ملے گی سیدہ فاطمہ راضی ہو جائیں گی یہ تو ابھی میں بتاتا ہوں کہ راضی ہوں گی کہ ناراض ہوں گی اچھا اس کی سٹوری کے اندر وہ یاصر الحبیب رافضی ملعون نے یہ لکھا کہ ایک عراق کے اندر ایک بچہ ہے اس کے اوپر کو بمباری ہوتی ہے اس کی ماں وغیرہ مر جاتی گھارو جڑ جاتا ہے تو اس کو ایک بڑی ماں اپنے پاس بٹھا کے کہانی سناتی کہتی بیٹا آؤ میں تمہیں سیدہ فاطمہ کی دا لیڈی آف ہیون کی تمہیں میں سٹوری سناتی ہوں کہانی بتاتی ہوں کہ جب ان کے بابا جان کا وصال ہو گیا تو صحابہ اکرام نے ان پر ظلم و ستم کیے دروازہ جلا دیا تو وہ جتنی کور اور جھوٹی باتیں جن کا شیعہ سننی کسے کتاب کے اندر صحیح سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے وہ سار اس ملعون نے گھڑ کے کافر کو دی کہ یہ لو تم سیدہ فاطمہ کی فلمیں بناو یہ کتنے لانتی لوگ ہیں جو سیدہ فاطمہ تو زہرہ سے محبت کی آڑ میں انہی نفوز قدسیہ کی گستاخی کر رہے ہیں اب یہ میرے ہاتھ میں السیف المسلول علامن صبر رسول امام صبح کی رحمت اللہ علیہ کی اس کا صفحہ نبر ایک سو بیس ہے اس کے اندر حضرت امام محمد بن سحنون فرماتے ہیں محمد بن سحنون ان کا نام محمد بن عبدالسلام بن سید القیروانی المتوفا دو سو پینسٹی جری یہ فرماتے ہیں رسول اللہ کے گستاخ کی ایک سزا ہے پہلی تو بات ہے وہ کافر ہے اور اجماع امت ہے کہ اس گستاخ کو قتل کر دیا جائے بس یہ اس کی سزا ہے اور اب اگلی بات جو اس کافروں کو اس طرح کا کفریہ مواد دیں رسول اللہ صلی اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ خاکے بنانے پر راضی رہیں کہ ہاں ہاں تم سیدہ فاطمہ کی بھی فوٹو بنا دو نہ نبی علیہ السلام کی بھی نعوذ باللہ بنا دو اسے آبا کی بھی بنا دو من شکہ فی کفر ہی وہ مواد دینے والے کہ کفر میں جو بندہ شک کرے فقد کفرہ وہ خود کافر ہو جاتا ہے اور حضرت ابو سلمان خطابی فرماتی ہیں لا عالم وحد من المسلمین اختلفہ فی وجوب قتل کہ کسی کا اختلاف نہیں ہے رسول اللہ کے گستاخی اصدا واجب القتلہ فلم بنانے والے مواد دینے والے حمایت کرنے والے سارے لانتی دارہ اسلام سے خارج ہیں اور سب بیمان ہیں کیونکہ یہ رسول اللہ کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے اب اس کے اندر سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ ان کی آواز کو دکھایا گیا کیا یہ سری کفر نہیں ہے کہ جن کے سر کا بال سورج اور چاند نہ دیکھ سکے ان کی فوٹو اور نعوذ باللہ ان کے کردار کو بنایا گر کہا گیا یہ خاتون جنت ہے ان کی آواز پیدا کی گئی جن کی آواز جیسی کائنات میں کسی کی آواز نہیں جن کی ذات جیسی کائنات میں کسی کی ذات نہیں جناب جبریل امین آئے کہ یا رسول اللہ آپ کے خاندان جیسا خاندان پوری کائنات میں میں نے کبھی نہیں دیکھا اور اس خاندان کی تصویریں بنا دی گئیں اور مواد دینے والے کہتے نہیں ہم اہل بیعت کے محب ہیں اور اس کے بعد جناب ابو بکروم رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی فوٹو بنائی گئی اور آقا کریم علیہ السلام کو اور ان کا ایک غلط کردار ادا کر کے نبی علیہ السلام کو عذیت دی گئی اب جو صحابہ اکرام کے بارے میں اس طرح کے گستاخانہ کلمات بکے اس کے بارے میں سنیئے حضرت امام محمد بن یوسف بن واقد الفریابی المتوفا دو سو بارہ ہی جنی یہ امام بخاری کے زمانے کے محدث ہیں آپ فرماتے ہیں وَسُوِ الْعَمَّن شَطَمَا بَا بَقْرِن آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت صاحب ایک بندہ حضرت ابو بکر کی ذات کو غلط انداز میں پیش کرتا ہے ان کو برا کہتا ہے اور ان کو برا بیان کرتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے آپ نے فرمایا کافرون وہ کمینہ پکا کافر ہے اس نے رسول اللہ کی نسبت والے صحابی رسول اللہ کے خلیفہ کو اس نے غلط کہہ دیا اور ان کا اس نے بیعد بھی کرتی فرمایا وہ دارہ اسلام سے نکل جائے کیلہ تسلی علی پوچھا گیا حضرت صاحب اگر ایسا بندہ مر جائے اس کا جنازہ پڑھیں گے فرمایا لا اس لانتی کا کبھی جنازہ نہیں پڑھا جائے گا جو رسول اللہ کے صحابہ کو گالیاں بکنے والا اور جو حضرت اور ایک فلم اس کے اندر جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے کردار دکھایا گیا اور ان کی بھی اس کے اندر تنقیص و توہین کی گئی اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا فتوہ یہ صفحہ نمبر چار سو ستارہ کے اوپر امام مالک فرماتے تھے من سبع عائشہ تقتلہ جو رسول اللہ کی زوجہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی بید بھی کرے وہ لانتی بھی کافر ہے اور اس کی سزا بھی یہ ہے اسے قتل کر دیا جائے گا قیلہ لہو لما پوچھا کہ حضرت صاحب قتل کیوں کیا جائے گا فرمایا من رماحہ فقد خالف القرآن جس نے ان کی شان میں تنقیص کی وہ قرآن کا منکر ہو گیا اور قرآن کی بید بھی کر دی لہٰذا اس وجہ سے امام مالک فتوہ دیتے تو اس کو قتل کر دیا جائے کوئی حضرات کہتے ہیں اتنی سخت باتیں نہیں کرنی چاہیے آپ کے چینل بلاک ہو جائیں گے پہلے بھی ہمارا ایک چینل بلاک ہو گیا تو اس کے بارے میں حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے آزاد کی یہ قان ہے محکوم کا ایک سال کس ترجہ گران سہر ہیں محکوم کے عقاد علامہ اقبال فرماتے ہیں چون چون کر کے اگر تم نے حصال بھی تقریریں کرنی ہے نا تو اسے اچھا یہ ہے کہ تم ایک تقریر کرو اور دھلیری والی کرو اور حق کی بات سچی بات کرو تو یہ بات جو ہے پچھلے علامہ نے لکھ دی بات یہی سچی ہے اور قیامت تک ڈنکے کی چوٹ پہ ہر سنی یہی بات کرتا رہے گا کہ رسول اللہ کا گستاخ واجب القتل ہے اور نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ و ازواج و اولاد بات کی نسبت کی بیدبی اور گستاخی کرنے والا دارہ اسلام سے خارج ہے اور فتاوہ شامی میں تو یہاں تک ہمارے بزرگوں نے لکھا جو یہ کہہ دے کہ نبی کی کمیز میلی تھی وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے یعنی گستاخی کی نسبت سے اگر یہ بھی جملہ کو کہہ دے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کے محبت کے اندر موت عطا فرمائے اور غیر مشروط اللہ محدود نبی علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے اللہ ان گستاخوں کا قلعہ کمہ فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين